پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرہ بطول اور حضرت علی بن ابی طالب کی نسل پاک سے قیامت کے نزدیک امام محمد مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے آئمہ اہل بیعت میں آخری امام حضرت امام مہدی ہوں گے جن کا آخر زمانے میں آنا اہل بیعت میں سے ہونا اور امام ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجزہ للبیت ویطاہرکم التطہیرہ سور بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے الموجم العوسط ابن حبان میں حدیث مبارکہ ہے جو شخص بغیر کسی امام کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہو گی ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا میرے بعد آئیمہ بارہ ہوں گی ان میں سے اول حضرت علی بن ابی طالب ہیں اور آخری قائم ہیں پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرہ بطول اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نسل پاک سے قیامت کے نزدیک امام محمد مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے آپ کا نام محمد ہوگا آئیمہ اہل بیت میں آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گی جن کا آخر زمانے میں آنا اہل بیت میں سے ہونا اور امام ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے اس ہستی کی شان کا کیا کہنا جن کو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کہیں اور جن کے فضائل خود اپنی زبان اتھر سے بیان فرمائیں اور لوگوں کو ان کی تابداری کا حکم دیں ایک مرتبہ فرمایا مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ ایک ہی شب میں اس کو صلاح عطا فرما دیں گے یعنی ایک ہی رات میں ان کو امور خلافت وغیرہ سجھا دیں گے اور نیکی اور تقویٰ ان میں کوٹ کوٹ کر بھر دیں گے اور اپنی خاص توفیق سے ایک ہی رات میں ان کو ولایت کے اس مقام پر پہنچا دیں گے جہاں وہ پہلے نہیں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حاکم ہو کر رہے گا اور وہ خوب جہاد کرے گا اس کے ہاتھوں کئی جنگیں ہوں گی اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا وہ تو ہاتھ کے نتیجے میں اموال کی کسرت ہوگی اور امام مہدی اپنی صحاوت نفس کے بدولت لوگوں میں وہ اموال بلا حساب و شمار تقسیم کریں گے امام مہدی خلیفہ راشد اور امام برحق ہوں گے اپنے زمانہ خلافت میں سب سے زیادہ صالح متقی اور سب سے بڑے علم والے ہوں گے ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا مہدی میرے خاندان میں سے ہے وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی ام المومنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت مہدی کا ذکر کرتے ہو سنا فرمایا مہدی حق ہے اور وہ سیدہ فاطمہ ظہرہ بطول کی اولاد سے ہوگا ایک مرتبہ یوں فرمایا میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں وہ اس وقت بھیجے جائیں گے جب لوگوں میں بہت اختلاف ہوگا اور بڑے بڑے زلزلے آ رہی ہوں گے وہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے ایک اور طویل حدیث مبارکہ میں آخری زمانے میں پیش آنے والے فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا پھر مسلسل فتنیں ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیعت میں سے ایک شخص کا ظہور ہوگا جس کو مہدی کہا جائے گا اگر تم اسے پالو تو اس کی اتباع کرنا اور راہ راست والے لوگوں میں شامل ہونا گمراہ لوگوں میں شامل نہ ہونا آخری زمانے کی جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا پھر خلیفت اللہ مہدی آئے گا جب تم اس کے متعلق سنو تو اس کے پاس حاضری دو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اگرچہ تمہیں برف پر گھسٹ کر ہی جانا پڑے حضرت علی بن ابی طالب سے منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں امام مہدی کی ولادو تو پرورش ہوگی مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت و خلافت ہوگی اور بیعت المقدس ان کی ہجرت کا ہوگی حضرت امام مہدی علیہ السلام نہائیت حسین و جمیل ہوں گے درمیانہ قد مبارک اور جسم ہلکہ پھلکہ ہوگا چہرہ روشن ستارے کی طرح چمکدار اور سرخی مائل ہوگا دائیں رخصار پر سیاہ تل کا نشان ہوگا پیشانی مبارک کشادہ اور ناک بلندی مائل ہوگی دونوں عبرو باہم جدہ اور باری کوسن ماں ہوں گے آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی سامنے والے دندان انتہائی سفید اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوں گے داڑی مبارک گھنی ہوگی اور سر کی ظلفیں کندھوں کو چھو رہی ہوں گی آخری زمانے میں ایک بادشاہ کی وفات پر اختلاف ہوگا کہ اب کس کو بادشاہ بنایا جائے امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ طیبہ میں ہوں گے امام مہدی اس خیال سے کہ لوگ کہیں مجھے نہ اپنا امام خلیفہ بنا لے آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے مکہ مکرمہ میں آپ کا ظہور جس میں آپ کے ہاتھ پر حجرِ اسوت اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی عشاء کے نماز پڑھ کر مقامِ ابراہیم کے پاس آپ دو رکعت نماز نفل ادا کریں گے پھر آپ کے لئے ممبر لائے جائے گا آپ اس پر جلوہ فروز ہو کر لوگوں سے آوازیں بلند میں تقریر کریں گے اے لوگوں اللہ کو یاد رکھو اور اس بات کو بھی کہ تم نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے سنو اللہ تعالیٰ حجت پوری کر چکا ہے اس نے انبیاء کرام کو مبوس کیا کتابیں نازل کی اور تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے پابند رہو قرآن مجید نے جن چیزوں کو زندہ کیا ہے انہیں زندہ کرو اور جن چیزوں کو مٹایا اور ختم کیا ہے تم بھی انہیں ترک کر دو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاونوں مددگار بن جاؤ کہ دنیا کے نیست و نابود ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ ہمیں اپنے رخصت ہونے کی اطلاع دے رہی ہے میں تمہیں اللہ اور رسول کی طرف بلاتا ہوں اور کتاب اللہ پر عمل کرنے باطل کو مٹانے اور سنت کو زندہ کرنے کی طرف دعوت دیتا ابتدا میں کچھ زیادہ افراد امام مہدی کے ساتھ نہیں ہوں گے ان کی تعداد اتنی ہی ہوگی جتنی غزوہ بدر کے مسلمانوں کی تھی یہ لوگ رات کے عبادت گزار اور دن کے شاہ سوار ہوں گے پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی جائے گی امام مہدی علیہ السلام ابھی مکہ معظمہ میں ہی ہوں گے کہ ملک شام سے ایک فوج ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگی وہ فوج ابھی مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدہ پر پہنچے گی تو اللہ کے حکم سے اس فوج کو زمین میں دھسا دیا جائے گا پھر ملک شام سے ایک شخص جو حضرت ابو صفیان کی اولاد میں سے ہوگا اٹھے گا وہ امام مہدی کے خلاف ایک بڑی فوج بھیجے گا اور امام مہدی سے شکست کھائے گا اس کے بعد مخالفین سے مسلسل جنگیں ہوتی رہیں گی چنانچہ حلب کے مقام پر روم کے عیسائیوں کے ساتھ خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو جائیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوشبخت شہیدوں کو افضل الشہدہ فرمایا ہے اس جنگ میں فتح کے بعد قسطنطنیہ جو رومیوں کا شہر ہے مسلمان اس میں داخل ہو جائیں گے اس شہر میں مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا رکھی ہوں گی کہ شیطان آواز دے گا تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے یہ خبر سن کر مسلمان اپنے جنگی سامان سمیت وہاں سے چل پڑیں گے حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہو جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو اس وقت واقعی دجال آ چکا ہوگا دجال قوم یہود سے ہوگا اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے عربی زبان میں جال ساز اور فریبکار کو بھی دجال کہتے ہیں دجال سب سے پہلے شام اور عراق کی گھاٹی کے درمیان سے نکلے گا یہ سب سے پہلے خود کو نبی کہے گا پھر خدای کا دعویٰ کرے گا یہ اکیلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھی بھی ہوں گے یہ عالم گیر فتنہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیعتین کو بھی بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے دجال کی دسترست تمام قدرتی وسائل پر ہوگی مثلا بارش، فصلے، قہد، خوشک سالی وغیرہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں گی اور وہ ان کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا وہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں شک ڈالے گا اللہ اسے اس لیے اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمائے جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر اور اکثر لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے جب مسلمان ملک شام میں داخل ہو کر بیت المقدس پہنچیں گے تو وہ بدبخت دجال بھی زمین کے مختلف حصوں کا چکر لگاتا ہوا وہیں ملک شام میں مقام بیدہ پر پہنچ چکا ہوگا مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور ایک دن فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے صفحیں سیدھی کر رہے ہوں گے جب معزن اکامت کہہ چکے گا اور امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مسلے پر جا چکے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے امام مہدی علیہ السلام پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوش آمدید کہہ کر فرمائیں گے آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھیں وہ فرمائیں گے آپ ہی آگے بڑھئے اور نماز پڑھائیں گے کیونکہ یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے اور اللہ نے امامت کی یہ عزت اس امت کو بکشی ہے نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مسجد کا دروازہ کھولو جوں ہی دروازہ کھولا جائے گا تو اس کی پرلی طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ ستر ہزار مسلح یہودی ہوں گے جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑھے گی تو وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے پھر وہ بھاگنے لگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری ایک ضرب تیرے اوپر مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بھاگ نہیں سکتا پھر مقام لدہ جو بیت المقدس کے قریب واقعے ہیں اس کے مشرقی دروازے کے پاس جا کر اس کو نیزے سے وار کر کے قتل کر دیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے پر لگا ہوا اس کا خون برسر عام سب کو دکھلائیں گے اور یوں یہودیوں کو کھلی شکست ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر دینی خدمات میں ان کا تعاون کریں گے امام مہدی علیہ السلام کی خلافت ساتھ برس قائم رہے گی امت محمد یا جتنی ان کے زمانے میں خوشحال ہوگی اتنی کبھی خوشحال نہ رہی ہوگی آسمان خوب بارش برسائے گا زمین خوب پیداوار دے گی ان کے دور میں مال کے امبار لگ جائیں گے حلوں کی کسرت ہوگی مال و دولت کی فراوانی ہوگی حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا اے مہدی مجھے کچھ دیجئے وہ فرمائیں گے جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو لوگوں کے دل بے نیازی سے پر ہوں گے دین اسلام کو غلبہ ہوگا علاقے پر امن اور دینی حکام کا نظم و نسک و روج پر ہوگا رزق آم و تام ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے سننے کی توفیق اطاف فرمائے اور امام مہدی علیہ السلام کے علم تلے جگہ اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین آمین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد